میں ایس ایس پی این ٹی ایف راج کمار آج ہم نے یہاں ڈگری کالج کھوڑ میں ویڈی ایکٹیو پارٹسپیشن آف آرمی اینڈ سکول ایڈمیسٹریشن ایک ڈرگ ایویرنس پروگرام آرگینیز کیا تھا جس میں کافی بچوں نے اس میں حصہ لیا ہے اور بچوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے بچے ڈرگز میں انوالب ہوتے ہیں اور اس کے بعد آگے ان کی کیا کیا حالت ہوتی ہے ان ڈرگز کی وجہ سے تاکہ یہ باہر جائیں سوسائیٹی میں اور سب لوگوں کو بتائیں کہ جو ڈرگ ایبیوز ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے اور جو ینگ بچے ہیں اس سے دور رہے ہیں یہ پروگرام ہم ایویرنس کے لیے کنڈکٹ کرتے ہیں کیونکہ ایویرنس سے ہی جب لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ جو ڈرگز ہماری سوسائیٹی میں پینٹریٹ کر رہا ہے یہ کتنا خطرنا ہے اور جو اس سے پیاسہ جنریٹ ہوتا ہے وہ کیسے انٹی نیشنل ایکٹیوٹیز پہ یوز ہوتا ہے جب ہم اسی کو کنٹرول کر لیں گے تو ہماری کنٹری کی سیکورٹی بھی اس سے اچھے سے رہے گی اور ہم یہ لوگوں سے بھی آپ کے مادم سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ لوگ اس میں ایکٹیویلی پارٹیسپیٹ کریں جو ایویرنس پروگرام دیتے ہیں اس میں اٹینڈ کریں اور اٹینڈ کرنے کے بعد جو ہم بتاتے ہیں وہ باقی لوگوں کو شیئر کریں کہ یہ بہت گلت چیز ہے اس سے بچوں کو دور رکھیں اور اپنے بچوں کے اوپر بڑی کڑی نظر رکھیں تاکہ کوئی بھی بچہ اس میں انوالب نہ ہو پائے جو نشاکار رہے ہیں ان کے لیے ہمیں یہی میسیج ہے کہ وہ اپنی انفرمیشن ہمیں پروائیڈ کریں تاکہ ہم ان کو ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹرز میں ان کی ٹریٹمنٹ کریں تو وہ ایک نارمر جنگی جیئے ہیں وہ ایسے مت بیٹھیں کیونکہ ڈی ایڈکٹ کرنے کے لیے ایک پروسیجر ہے جو ڈاکٹرز فالو کرتے ہیں تو ہم ہمارے ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر چل رہے ہیں وہ ہمارے پاس آئیں تو ہم ان کو ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر میں برتھی کریں گے وہاں پہ ان کی ٹریٹمنٹ چلے گی وہ اس بیماری سے بہر آ جائیں گے پولیس کی اور انڈین آرمی دونوں کی کوارڈنیشن سے ہمارے کالیج میں ایکٹیویٹی رکھی گئی کیونکہ یہ ڈرگ کا ایوز جو ہے دن با دن بڑھتا جا رہا ہے ہمارا پروسی دیش جو ہے ملیٹنسی چھوڑ کے کیونکہ جب سے یہ گورمنٹ آئی ہے تو اس نے کافی میجر سے لئے ہیں تو وہ جو ان کو چھوڑ کے کسی اس کنٹری کو کسی نہ کسی طرح سے وہ ڈاؤن کیا جائے تو یہ نارکوٹکس کا کافی جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے بچوں کو تباہ کرنے کے لئے جنگر جنیشنز کے لئے تو کوئی اس لئے میں سجیسٹ کروں گا بچوں کو اور بہت اچھی اویرنیس دی ہے ہمارے جو پولیس کے لوگ آئے تھے اور یہ آرمی کے لوگ انہوں نے اویرنیس فلائی ہے بچوں کو کس طریقے سے اس کا جو ہے یوز نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو اسنبال کر رکھنا چاہیے اپنی سراؤنڈنگز کو اگر کوئی ایسی کوئی پرابلم آتی ہے تو دے شوڑ رپورٹ تو دے پلیس ایس بہل ایسا تو دے آرمی تو میں یہی بچوں کو کہوں گا کہ آپ اسے ڈرک سے دور رہیے اور اپنے فیوچر کے اوپر دیان دیجئے اپنا کریئر بنائیے اور خوشحال جندگی جیجئے یہ اور کھا کہاں پہ آپ کو یہ بہیکہ فسطہ کے اس میں لاسکتی ہیں کونجیز میں سب سے زیادہ آپ نوجون لوگ اس میں ونرےبل ہیں آپ کہیں پہ کسی کی بڑے بڑی میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ ونرےبل ہیں وہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کا دوست کو آکے آپ کو کسی گلتی سے کلا دے آپ کی جو چھوٹی چھوٹی منڈلیاں کبھی ہمارے پاس ٹائم جب کتابوں سے ملتا ہے ہم چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بڑھا گے کبھی گلی کوچے پہ پھونگ رہے ہیں کبھی پلے گاؤن میں کھیل رہے ہیں چار دوست ان دوستوں میں سے ایک بندہ ایک دوست ہمارا خراب ہے تو وہ کہنی آپ کو تھوڑے سے سبزباب بتائے گا آپ کو بتائے گا کہ آپ جناب یہ ایک چیز ٹائی کرو آپ کو بہت اچھا لگے گا آپ کو آسمان کے تارے دکھیں گے ٹھیک ہے جی آپ کو ایسا لڑے آپ آسمان میں اڑ رہے ہیں لیکن یاد رکھیں یہ ایک طریقہ ہوگا آپ لوگوں کو موت کے منہ میں دکھے لیں گا